اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں بنانا جا رہی ہوں نوڈلز و پاسٹا جو کہ صرف دس منٹر میں بنے گا اس کیسے بنے گا بنانے کے لیے دیکھتے رہیے میری ویڈیو اس کے لیے ہمیں چاہیے پاسٹا بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے انین وینگر جو سپائسیس کے لیے ہے سویا سوس چاہیے ہوگی ہمیں اور ٹومیٹو کیچپ چاہیے ہوگی اور جنگ مایونیز چاہیے ہوگی پاسٹا میں نے وائل کر کے رکھ لیا ہے چکن کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیسیس کر لیے ہیں اب ایک برطن لیں گے اس میں وائل ایٹ کریں گے گرم کریں گے چکن ایٹ کریں گے اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک وہ فرائی نہ ہو جائے چکن میں میں نے نیمو اور نمک دال کر اس کو اسے طرح سے پانچ سمنٹ لیے رکھ دیا تھا سائی سے دوسری طرف ہم اس کو نکال لیں گے جیسے یہ براؤن ہوگا اور پیاز براؤن ہوگا اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے اگرک اور لسٹن کا پیسٹ جیسے وہ تھوڑا سا جرم ہوگا بن جائے گا تو اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے چکن چکن ایٹ کرنے کے بعد دوسری طرف ہم نوڈل کو وائل کر لیں گے نوڈل کو جیسے ہی ہم وائل کریں گے اس کو ہم الگ وائل کریں گے پاسٹا کے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جلدی وائل ہو جاتے ہیں اور پاسٹا کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے ساتھ ہم دوسری طرف اپنا مسالہ تیار کر رہے ہیں اس میں اب چکن کے بعد شملہ میرٹا ایٹ کی ہے اس کو ایٹ کین کے بعد نمج اس کے بعد شویا سوز ٹونیٹو چیپٹس میانیز اور بگ پالر کا یہ پاسٹا مسالہ ایٹ کیا ہے ہری میرچا ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب جیسے ہی وہ تیار ہو گیا دوسری طرف ہم نے اب اس کے اندر نوڈلز اور پاسٹا ایک ساتھ ایٹ کرنے ہیں اور ان کو اچھے طرح سے مکس اپ کر لینا ہے تاں کے مسالہ اور پاسٹا جو ہے وہ ایک جان ہو جائے رہا ہے جیسے ہی ہمارے نوڈلز پاسٹا اور مسالہ کے ساتھ نکس ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو دو منتے لیے دمتے رکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے سامنے گرمہ گرم نوڈلز پاسٹا جی تیار ہے ریڈی ہے آپ کے موں پہ بھی پانی آ رہا ہوگا اس وقت میرے بھی آ رہا ہے لیکن اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا